بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس مات کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے میٹی میٹک سیمسی کیوز کا ایٹر تیس کے تیاری کی سلسلے میں آج پارٹ نمبر بتیس اپلوڈ کر لیتے ہیں اکتیس پارٹ سال لڑے ہو چکے ہیں جن کی لنکس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کا پہلا قیسچن دوستو دیکھائیں یہ آج کا پہلا قیسچن قیسچن رنمبر 34 a پلس b سکویر مینس a مائنس b سکویر تو یہ کس چیز کے برابر ہے دوستو تو پہلے کیا کرنا ہے اس کو ایکسپینڈ کر لینا ہے a پلس b سکویر اور a مائنس b سکویر تو ہمیں پتہے ہیں کہ a پلس b سکویر برابر ہے وہ کس چیز کے برابر ہے پہلے کن کا مربح جمع دوسرے رکن کا مربع جمع دونوں کا دو چند حاصلی ضرب جمع 2AB اور آگے ہے مائنس ٹھیک ہے مائنس اس کو بریکٹ میں پہلے لکھ لیتے ہیں پہلے لکن کا مربع جمع دوسرے رکن کا مربع اور من پی دونوں کا دو چند حاصلی ضرب اس میں چونکہ یہ A مائنس B ہے تو یہ من پی 2AB ہوگا 2AB اب کیا ہوگا یہ مائنس ہے ٹھیک ہے تو یہ مائنس A ہو جائے گا مائنس A سکوئر اس طرح یہ مائنس B سکوئر ہو جائے گا اور دوسرا یہ مائنس پلس ہو جائے گا پلس 2AB اب یہاں پر کراس کر لیں دیکھیں یہ A سکوئر کراس ہو جائے گا اس A سکوئر کے ساتھ یہ B سکوئر کراس ہو جائے گا B سکوئر کے ساتھ اور یہ 2AB اور 2AB یہ برابر ہوگا 4AB کے 4AB لیکن یہاں دیکھیں 4R لڈی ہمیں دیا گیا ہے 4R لڈی دیا گیا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا آنسر ہے AB اور R لڈی وہاں پر ہے تو یہ option see the correct option next question کو دیکھیں آگا جو question دیکھیں are the two consecutive positive integers whose product is 156 تو یہ اس طرح question تو کامل سنسیل کر لیا کریں ان دونوں کو جلدی سے observe دے دیں تو بس آپ کو 156 ہی نظر آئے گیا option A correct option ہے یہاں consecutive numbers یہ K بجدی کرے اور یہ دونوں جو ہے نا یہ consecutive نہیں ہے یہ بھی consecutive نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے option A ہی correct option ہے آگے دیکھتے ہیں دوستو next question دیکھیں یہ determinant کا question کچھ زیادہ اہم اس لئے لگ رہے ہیں کہ یہ دو میرا خیال دو یا تین پیپرز میں یہ question آ چکا ہے کہ matrix کا determinant معلوم کرے تو کہتے ہیں determinant of matrix اس کا کیا ہے diagonal اس diagonal کو ضرب دے دے یہ والا اور اس میں سے minus کرے اس کو ضرب دے دے تو یہ پانچ چھار چھت تیس ہو جائے گا ترٹی minus تین چھار بارہ تین ہی ہے نا تین چھار بارہ تو تیس میں سے بارہ کو minus کرے 18 آئے گا correct option is option c ہے question easy ہے صرف اس کا پرمولہ یاد رکھے next question دیکھتے ہیں دیکھیں this one اس question کو دیکھیں تو اس کو کیسے solve کرتے ہیں دیکھیں یہ ہمارے پاس ہیں three solve کو ہم لکھ سکتے ہیں two zرب two zرب two اور ضرب two ٹھیک ہے یہ دو دونی چار آٹ اور سولہ یا ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں دو کی طاقت چار یا ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں دو کی طاقت چار ضرب ایک پٹا تین یہ ضرب ہے اور two is equal to چار بٹا تین یہ اس کا آنسر ہے دو بٹا چار بٹا تین option a correct option option a آگے دیکھتے ہیں next question دیکھیں دوستو this one یہ question تو زبانی کلمہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا the base of common logarithm common logarithm کا base دس ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے natural logarithm the base of natural logarithm وہ e ہوتا ہے e symbol e اس کو زبانی کلمہ یاد رکھیں اب next question چھوہ بیس نمبر if x is equal to y is equal to minus 3 تو پھر evaluate اس کی value معلوم کرنی ہے اس میں اسے کیا کریں value put x square x 2 ہے تو 2 ضرب 2 4 جائے گا 1 p 2 y square minus 3 ہے تو minus 3 کا square آپ لے لے تو یہ 9 آجائے گا 9 جمع x کی value 2 ہے آپ دیکھیں 4 اور 1 p 18 4 بن p 18 جمع 2 اس کا آنسر ہوگا minus 12 option a the correct option ویڈیو لائک اور شیئر کرنا مت بولیگا thank you for watching